اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر ہوں آپ کیسے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو رییکشن ویڈیو پہلے تو بھائی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب کیا ہو رہا ہے آپ کی علاقے میں میری تو بھائی تبیت دن با دن ڈان ہوتی جاری ہے پتہ نہیں کیا ایشو ہو رہا ہے آج بھی ایک ڈاکٹر جو جا کے لگوانا ہے دیکھیں بہتر ہوا ٹھیک نہیں تو پھر اللہ کیا کر سکتے ہیں تو سمجھ نیاری سوستی اور یہ عجیب عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے بارل جو بھی ہو ہے ویڈیو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کانلی جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہو تو پلیز اس کو لیکچر کمنٹ سو سسکرائب لازمی کا لیجئے گا اس کے علاوہ جی آجاتے ہیں کچھ ہمارے کمنٹ سوالوں پر جو کمنٹس کر کے دوگلہ بن کر رہے ہیں اور لڑایاں کروا رہے ہیں کچھ ایک چردک ایڈی ہیں جیسے کل فاطمہ کی ویڈیو کے نیچے اس بندی نے کمنٹس کیا کہ جی سنیا نے آپ کے لیے ایسے ایسے بولا پھر فاطمہ نے اس کو میسیج کیا کہ آپ سکرین شوٹ دیکھو یار میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اگر آپ کو کوئی انسان بولتا ہے تو آپ کے پاس سکرین شوٹ پروف تو ہوتا ہے پھر آپ لوگ پروف کیوں نہیں جاتے پہلی بات اس بندی نے پہلے آکے سنیا کے ساتھ بتتمیزی کی کہ آپ دونوں کے ویڈیو دیکھتی نہیں پھر جب سنیا نے اس کو بیزت کیا پھر وہ آگئی فاطمہ کے پاس کہ وہ سنیا ایسے بول رہی ہے مطلب ایسے شیطان لوگ بھی آپ کی لائف میں ایسے شیطان اور دوگلے لوگ بھی آپ کی لائف میں ہوتے ہیں وہاں پہ سنیا کو آکے بول آکے بھائی جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں تو آپ دونوں کے ویڈیو بھی دیکھتی آپ لوگ آپ دونوں ڈرامے باز ہیں ہیدھر فاطمہ کو آکے بول آئے کہ جی سنیا آپ لوگ آپ کو ایسے بول رہی ہے پھر اس میں ہماری ملتانی بادی کو بھی موقع چاہیے ہوتا ہے بیس سے پچیس منٹ کا ریاکشن ڈالنے کا وہ تو خوش ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ ہو تو میں اس کو ٹارگٹ کروں تو انہوں نے کل ٹیٹل بھی لگایا ہوتا کہ سنیا کی وائس لیک فاطمہ کے لئے پہلے بات تو یہ ہے کہ بھا جی آپ جو ہے نا پروف لے کے آئے کریں آپ کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پروف لے کے آئے کریں اس کے بعد بات کیا کریں کیونکہ آپ خود بولتی ہیں کہ میں ایسے کسی کے اوپر بات نہیں کرتی تو آپ کے پاس وائس لیک کا کوئی پروف ہے تو وہ بتا دیں ایسے تو پھر میں بھی بول سکتا ہوں کہ بھئی آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں لاہوری باجی کے لئے کیا کیا بولا تھا مجھے پھر میں بھی بتا دوں تو میری وہ عدد نہیں ہے نہ مجبور کیا کریں کسی کی زبان کھولنے پر کیونکہ پھر ہماری جب زبان کھلتی ہے تو پھر آپ بولتی ہیں کہ جی یہ لڈیز کی عزت نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم عزت کرتے ہیں لیکن آپ لوگ پھر مجبور کرتے ہو کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا ان کے اوپر تنقید کریں جب ہماری فیملی آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہی تو آپ بلا وجہ کا کیوں ٹارگٹ کیے جاری ہو بلا وجہ کا کیوں مطلب لڑائیاں ڈلوانے کے چکر میں ہو سارا کچھ آپ کے پاس کوئی ایفڈنس تھا کچھ تھا پروف تھا جس پہ آپ نے بولا کہ بھئی ان کی وائس لیک ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ایسے پھر میں بھی یہاں بیٹھ کے بتاتا رہوں کہ آپ نے لہوری باجی کے لئے بولا تھا کہ بھئی اس نے پیسے کھائے ہیں بہت کچھ بولا ہے ٹھیک ہے نا تو جب آپ کا ستارہ گردش میں گھوم رہے ہیں تو پھر اور ستارے کو گردش میں نہ گھومائیں پیسے بھی جو ہے نا آج کل آپ کے پیچھے کافی لوگ لگے ہوں ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے جو ہے نا آپ بھی روزی روٹی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی روزی روٹی کر رہے ہیں تو بلہ وجہ کسی کا مو نہ کھلوائے کریں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے نا نہ ہی کھلوائے کریں کیونکہ میں تو جب بات کرتا ہوں پھر آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں گصہ بھی آجاتا ہے پھر آپ وہ تامیز کے دہرے سے بھی نکل جاتی ہیں پھر آپ پہلے پہلے ایک حدیث بیان کرتی ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد پھر آپ شروع ہو جاتی ہیں کہ جی این جتے پھر این جتے پھر اون جتے پھر سلام ٹھیک ہے نا تو آپ جو ہے نا براہ کرم ہمارے لئے بات نہ کیا کریں تو بہتر ہے آپ جن کے لئے بات کرتی ہیں اور ایکشن جن پر دیکھ دیئے ہیں آپ انہوں کے دیا کریں بات ختم نہ ہم آپ کو چھیڑیں نہ آپ ہمیں چھیڑیں جب آپ ہمیں چھیڑیں گے تو پھر ہم بھی چھیڑ جاتے ہیں پھر جب ہم چھیڑتے ہیں تو پھر آپ پھر بھاگ جاتی ہے عدالتوں میں کیس کے لئے کہ جی آپ ہم کیس کریں گے ٹھیک ہے تو کیس بھی دیکھیں جو کیس آپ نے کیا تھا یا میں نے کیا تھا ٹھیک ہے خیر میں نے تو مجھے تو اس چیز کا علم نہیں تھا میں تو کسی کے بہکاوے میں آکے میں نے یہ چیزیں قدم اٹھایا تھا لیکن میری عادت نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے مطلب جن جن لوگوں نے ٹارگٹ کیا تھا یا جن لوگوں نے اس راستے پر لگایا تھا میں کبھی چیزوں پر جانا نہیں چاہتا تھا بلا وجہ کا میں نے اپنی پیسے ویسٹ کر دیا وہ شاید مجھے اپنے بچوں بھی لانے چاہیے تھے ٹھیک ہے نا میں نے وہ ایسے ان کے چکروں میں آکے ویسٹ کیے اور وہی لوگ خیر یہ ہے کہ چلو جہاں جو بھی تھا لیکن وہی لوگ ہیں آج جو آپ کی دھلائی صحیح والی کر رہے ہیں مل کر اور آپ کے ساتھ وہ میٹھا میٹھے تھے آج جو ہے نا وہ سب ایک گروپ بنا ہوئے اور آپ کی صحیح والی دھلائی کر رہے ہیں اور مجھے تو اللہ نے بچا لیا میں تو اکسیڈ بے ہو گیا ٹھیک ہے ٹائم سے ہوتا چل گیا لیکن وہ گروپ آج کل آپ کی جو ہے نا صحیح والی جو ہے نا دھلائی کر رہے ہیں لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو آپ کی دھلائی کرتا ہے جو جو ایک گروپ بنج ہے تو وہاں آپ کی زبان نہیں چلتی لیکن یہ ہے کہ ہماری طرف آپ کی زبان چلتی ہے بہت زیادہ ہماری طرف آپ کوڑ میں بھی پہنچ جاتی ہے سارا کچھ کر دیتی ہے لیکن ان کی طرف جیسے وہ شویب جو ایرے والے ہیں انہوں نے انہوں نے آپ کو شیٹ اپ کال دی تھی اور کہہ آپ زبردست میں بولتا ہوں دل خوش کیا اس بندے نے آپ کو شیٹ اپ کال دی اس کے بعد آپ کی زبان نہیں چلی کہ آپ اس کے اوپر کوئی تنقید کریں اور اس کے اوپر ایکشن دیں کیونکہ اس نے آپ کو ایک صحیح والی ڈوز دی تھی ٹھیک ہے نا اور ہونا بھی ایسے چاہیے ہم لوگ کچھ ریایت کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ابھی بھی ایک گروپ ہے جو آپ کو صحیح روز بجاتے ہیں آپ کے مطلب گالیم گلوچ اور پتہ نہیں آپ کے کئی ایویڈنس بھی لگائیں وہاں تو آپ کی زبان نہیں چلتی صرف زبان ہمارے طرف چلتی ہے کیونکہ ہم لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے بھائی ہم لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن جو بھی ہے شکر الحمدللہ میں وہ کیس سے نگل گیا میری جان چھوٹ گئی اس لئے کیونکہ میں جن کے کہنے پر چل رہا تھا مجھے سمجھ آگی تھی کہ اس کا کچھ نہیں ہونا اس لئے میں پیچھے ہوا لیکن انہوں نے جو ہے نا فیس تو فیس آکے پھر ان کے ساتھ جو نہ مقابلہ کیا ہوئے ابھی اور یہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ادھر یہ جواب نہیں دیں گی شویب والوں کو جواب نہیں دیں گی جواب دینا ہے ہمیں دینا ہے ٹارگٹ کرنا ہے اس بندی نے ہمیں کرنا ہے حدیثیں دینی ہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر ہی اس بندی نے دینی ہے کیونکہ کسی اور طرف جو ہے نا جتنا بھی یہ کر لے تو اس کا ویلوگ نہیں چلنا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے تو بھا جی آپ جو ہے نا پہلی بات ہے پروف کے ساتھ بات کیا کریں ایسے تو بات ہمارے اوپر کیا نہ کریں اچھا جی یہ بات تو یہاں ختم ہوگی اس کے علاوہ جو یہ لڑائیاں چل رہی ہیں کمنٹس کے درمیان دیکھو یار میں آپ کو بتاؤں ہمیں نہیں پتا یہ بیچ میں کیا گیم چلائی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا ہمیں اس چیز کا نہیں پتا ہے کہ کیا گیم چلائی کیونکہ دو چار ایڈیاں ہیں جو مسلسل سنیا کی طرف کمنٹس کر رہی ہیں اور فاطمہ کی طرف بھی کمنٹس کر رہی ہیں اور ان دونوں کو لڑوا کے پتہ نہیں ان کو کیا حاصل ہونا ہے اور ابھی یہ کس گروپ سے ہیں یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہیں پہ وہ مجھے بھائی بھی بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پہ کیا کہیں پہ کیا اچھا مجھے صحیح بولا جا رہا ہے باقی ان دونوں کو لڑوایا جا رہا ہے مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ نے لڑائی کر مانی تو تینوں کی کروا ٹھیک ہے آپ دونوں کو اچھا لیڈیز کی لڑائی چلوا رہے ہیں اور مجھے سیڈ پہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ چیز حضام نہیں ہوئی یہ کیا جکر ہے ٹھیک ہے اور ایک اور ایک بندی ہے جو بار بار ایک ایڈیاں بنا کے آتی ہے اور ہمارے سپورٹروں کو گالیاں دیتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا تو پتہ نہیں ان کو کیا لڑی ہے مجھے نا ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا حل نکالنا چاہیے آپ بتائیں تھوڑی سے کوئی رائے دیں کہ ان ایڈیو کا کرنا کیا چاہیے اب اتنا فضول ٹائم تو کسی کا نہیں ہے کہ ایڈیو کو سرچ کریں پھر ان کو جا کے سٹیکیں بیجے یا سٹیک بھی کس بنیاد پر بیجے یہ تو کمنٹس کر کے چلے جاتے ہیں انہوں نے کوئی ویڈیوز لگا ہی نہیں ہے اس وجہ سے یہ وہ ہو رہا ہے باقی آج کال بھی لڑا بن رہا ہے کیونکہ میری تبیہ تیار بلکل بھی ساتھ نہیں دے رہی بلکل نہ ساتھ نہیں دے بس یہ ہے کہ مجبوری سے میں بنا رہا ہوں بلوگ شلوگ ورنہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نہ کوئی نہ ایک ہفتے مہینے کے لینا ریسٹ پر چلا جاؤں کیونکہ میری جو حالت ہو رہی اس ٹیم بہت بری ہے اور میں بیان بھی نہیں کر رہا بس یہ کہ بچوں کے سامنے فیملی کے سامنے خوش رہنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ان کو بھی پریشان میں نے نہیں کرنا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے وہ لوگ پریشان رہے لیکن مجھے کچھ سامنے نہیں آرہی کہ میں ساتھ ہو کیا رہا ہے باقی اللہ میرے دونوں فیملیوں کو خوش رکھے عباد رکھے اور میرے بچوں پر میرا سایہ پر قرار رکھے باقی یہ جو کمنٹس کمنٹس اور یہ گیم کھیلی جاری ہے خدارہ یہ چیزیں بند کر دی جائیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے برنہ پھر یہ ہے کہ وہ جلالی پیر ہمیں بھی جلالی آتی ہے بھئی ہم بھی وہی جلال دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے اس کے لئے معذرت میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدارہ وہ بننے پر اور وہ چیزیں کرنے پر مجبور نہ کریں باقی یہ چھوٹی سی کچھ باتیں تھی آپ سے میں نے کہا یہ چیزیں شیئر کر لوں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور اچھی لگتی ہے تو اس کو لیکھ شیئر کمنٹس و سسکر